ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے سب سے پہلے جو امیر کو مریض کر دیا جائے اور فقیس کو چھوڑ دیا جائے جو مسکین تھے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے شیطان مفیروں سے اللہ ہمیں بچائے اللہ سبحانہ ہمیں حمیر عطا کرے سلطاج شریعہ جسا فیرہ مفیادہ میں ہند جسا فیرہ عطا کرے اس زمانے میں حضور مفیادہ میں ہند سے ماضی ابھی ابھی اس دنیا سے پشریف لے جانے والے حضور مفیادہ میں ہند کی شان تو بہت بڑی ہے دونتے دونتے اس تہر میں سک جاؤگے ایسا مرشد نہ زمانے میں کہیں پاؤگے مطب مفیادہ میں ہند کی شان تھی لیکن حضور راجعہ شریعہ سے دیکھ کر یہ زمانہ یہی کہتا تھا دونتے دونتے اس تہر میں سک جاؤگے ایسا مرشد نہ زمانے میں کہیں پاؤگے سبیر اللہ نے تمہیں عطا کیا اے نوش مانو اللہ کے دربار میں تائے اگر تم نے توبہ کر لیا ان کے فیر صبر میں لٹکے ہوئے ہیں یہ کھیس کے لیے جو مر رہے ہیں کھیس کے لیے جو شگڑے کر رہے ہیں یہ دوسرے کے کھیس میں جاکے ہونا کہ تمہارے پاس چار بیٹے ہیں اگر کھیس کے لیے جھگڑا پڑ کرنا پڑا ہے ایک مر بھی ہے تو کیا فرق پڑا ہے میں نے شیطان کہی گا جان بھی دے رہا ہے تو کھیس کے لیے جان دیتا ہے داشت میں تب کے لیے دیتا ہے اپنے نبی کی محبت میں دے دیتا ہے تو یہ جان دینا سے تیرے کی کسی کام آجاتا ہے کھیس کے لیے جان دیتا ہے شرم کجھے نہیں آتی دوسرے کی سمیم سے قبضہ کرنے والو کھیس سے قبضہ کرنے والو کل قیامت کے دن تمہارا حساب ہوگا اور تم اپنے جرموں کا جباب اور حساب نہ دے سکوگے اللہ تعالیٰ ترین کی صدقیت میں محفوظ فرمائے اپنے نبی سے محبت کرو قیامت کے دن تمہارے کوئی کام نہ آئے گا انبیاء مرسلین انا لہا جس حبو الہ غیری کی صدا لگائیں گے اس دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دبانے مبارک کر انا لہا جس صدا ہوگی کہیں گے اور نبی حبو الہ غیری میرے رسول کے لب پر انا لہا ہوگا عزیز حچے کو ماں جس طرح سراج کرے قسم خدا کی یہی حال آپ کا ہوگا اسی لیے حضور تا�� شریعہ نے فرمایا کہ نبی کے غلام کی شام تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کی طلعت کو دیکھا جان گی جب پھیکا غلام دنیا سے جاتا ہے تو حضور تا�� شریعہ کہتے ہیں کہ اتنا Pepsian موت کی سختیوں کو آسان فرما دیتا ہے آپ کی طلعہ کو دیکھا جان گی قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ نے عزیز عمر احل السلام سے فرمایا لہت میں عشق رخے شہ قداب لے کے چلے اندھیری راہ سمیتی چراب لے کے چلے اگر تم اتنے نبی سے محبت کے دعویدار ہو تو ظالمہ سے رشتے مت کرو فیدیوں سے رشتے نہ کرو خیر مقلبوں سے رشتے نہ کرو رشتہ اگر پہلے سلاش کرو سب سے پہلا سوال کرو کہ تم نبی کا غلام ہے یا نہیں ہے آلہ حضرت سے محبت کا تائر نہیں کرتا صرف آلہ حضرت سے سوال کریں گے تو فورم اس کا موں جو ہے اگر شیطان ہوگا تو اس کے موں کا جغرافیہ بدل جائے گا اور اگر آلہ حضرت سے عاشق ہے تو خش ہو جائے گا تو کہے گا امام اہل سنت کو کون نہیں جانتا ہے ہر عاشقی رسول آلہ حضرت کو جانتا ہے اس لیے کہ امام اہل سنت آلہ حضرت سے ہمیں بیغام دیا ہے جان ہے اس سے مصطفیٰ روح بھوڑے حضرت جس کو حضرت کا مزا نازے دواء اٹھائے کیوں اللہ تعالی ہمیں عشقی رسول کی دولت عطا فرمائے اللہ ہمیں صحیح توبہ کی توبیت مصیح فرمائے اور میں نے جو عرص کیا ہے اگر مجھے کہتے ہیں ان میں کوئی حضرت بھی ہو تو اللہ نے کرم سے معاف فرما دے بہت سارے لوگ جنہیں حضرت تاج شریعہ نے فرمایا تھا یہ رجوع کر لیجئے توبہ کر لیجئے لیکن وہ اپنی جدہ اکڑے رہ گئے شہزاد تاج شریعہ نے بھی فرمایا حضرت علامہ حضرت قبلہ نے بھی فرمایا شہزاد تاج شریعہ بھی ہیں محدد سے کبیر بھی ہیں اور اللہ نے علم کا حسانہ جنیتہ فرمایا ہے بے شمار علماء اور اہل علم کی جمعہ جہاں سے نکلتی رہی اور جن کی شاکروں میں بڑے بڑے علماء ہیں حضرت نے فرمایا لیکن اپنی جگہ پہ اکڑے رہ گئے اللہ کی دربار میں توبہ کرنا تھا توبہ کر لیتے آج دارے میں سنت تو ہر لمحہ تکر اللہ کی زدائیں لگاتے رہے اس لئے کہ اللہ نے اپنی محبت کا شام عطا فرمایا تھا اللہ نے ہم سبے بھلائے عطا فرمایا تھا لیکن جو اکڑ گئے آج ان کو پوچھنے والا نہیں ہے اور جو میرے رب کے دربار میں اپنے جنوں سے تائب ہو جاتا ہے اللہ اس کے طرح جات قلن فرما دیتا ہے آدمی جو تاج شریعہ کے مخالف ہیں ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے تو بیٹھے رہے ہو جنے کے اندر ایک مسلم بھی مسلم بھی نماز پڑھا دیں دوسرے مسلم بھی کوئی نماز پڑھا دیں اللہ حبت نے محبت رسول کا سرمایا اللہ نصیب فرمائے اور میں نے جو عرض کیا ہے اگر اس میں کوئی خطا ہوئی تو اللہ نے کرد دماؤں فرمائے اللہ حبت نے اور آپ سب سے سچی توبہ کی توفر نصیب فرمائے محبت اللہ پڑھئے بڑھو اب وہ نہیں کھلے گا آمن نہیں چھوڑنا ہے بڑی تیز نارہ لگتا اللہ کے دربار میں توبہ کرنے کے لئے شرما تھی تمہیں استغفراللہ بلند آواز سے پروپ پیچھے والے جدہ در در سے پیٹھیں اور طیفنے دل میں اللہ کی دربار میں توبہ کریں ان کو کوئی بلند آواز کرنے کی ضرورت نہیں ہے استغفراللہ ربی من کلی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ محمد رسول اللہ